ہلو فرنڈز ویلکم تو سمارٹ نوکری چینل دوستو آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں رپی فینسری کونسٹیبل کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ اپ ڈیٹ ہم نے اس لئے بنائی ہے تاکہ آپ لوگ کو ایک جانکاری مل سکے میں پچھلے ویڈیو پر جا ہے ایک کومن کوششنس آ رہا ہے سامنے کہ سر جو فائنل میریٹلیس بننے والی ہے رپی فینسری کی چاہے وہ گروپ اے ہو بی ہو سی ہو ڈی ہی کوئی بھی گروپ ہو سر تو جب اس کی فائنل میریٹلیس بننے گی تو کیا جو اس کے سی بیٹی کے مارکس تھے وہ ایفیکٹ کریں گے اور تو سر اگر ایفیکٹ کریں گے تو کیا اگر کبان ہوگا جیسے کی کسی کسی کے مارکس جو ہے سیم ہو جاتے تو اس میں کیا جو ہے کس کو ویریتیاں دی جائے گی اور کیسے سر اس میں سی بیٹی میں جو مارکس ملے ہیں کیا اس میں جو ہے نورملیزیشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کوئیشن کا انسر دینے کے لیے ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہے تاکہ آپ سبھی کو اپنا 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 اتر مل جائے تو چلی دوستو سٹارٹ کرتے اس ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے سمارٹ نو کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ سمارٹ نو کے چینل پر آپ کو لیٹیس اپڈیٹ ہمیشہ سب سے آگے ملتی ہے ساتھ ہی سرکاری نو کے سماندھت کوئی بھی جانکاری آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے تو چلی دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو مارک سے وہ دوسری سٹوڈنٹ سے میچ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ویلیتیاں دی جائے گی ہے اس سٹوڈنٹ کو تو آپ سبھی کو اگر پتا ہوگا اگر آپ نے نوٹیفیکشن پڑا ہوگا اگر نہیں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو date of birth جو ہوتا ہے تب اسے معنیتہ دی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے چالیس نمبر ہیں اور دوسرے سٹوڈنٹ کے بھی چالیس نمبر ہیں یعنی کہ آپ کے نمبر ہو گئے برابر تو اگر آپ دونوں جن کے نمبر چالیس چالیس ہیں اور دونوں کے برابر ہیں تو آپ میں سے جو بڑا ہوگا عمر میں جی ہاں اگر ان کے عمر چھبیس سال ہیں اور ان کے عمر پچیس سال ہیں تو چھبیس سال والے آئیو کو بریتہ دی جائے گی اور اسے پوشٹ پر بلائے جائے گا یعنی کہ اس کو بریتہ جائے گے اس کا فارم آگے بڑھ جائے گا یا پھر اسے نوکری مل جائے گے تو یہ ہوتا ہے کومن سبجیکٹ کہ آپ کا نمبر اگر برابر ہوتا ہے تب اب دوسرا کوشن یہ ہے آپ کا کہ سر فائنیل میریٹلیس جب بنے گی تو کیا اس میں سی بی ٹی کے مارکس میں اجافہ ہوگا کیا واپس سے جو ہے نورملیزیشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو دوستو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ سیکنڈ ٹاپک پر آپ کی جو کوشن ہے کہ آپ نے جب دیکھا ہوگا اس کا جو نوٹیفیکیشن کا پی ڈی اے فائل آپ نے پڑھا ہوگا یہ پی ڈی اے جب ریلیز ہوا تھا اس کا نوٹیفیکیشن کا تو وہاں پر کوئی بھی نورملیزیشن کو لے کر کوئی بھی وہاں پر کوئی بھی بات نہیں بتائی گئی ہے کوئی بھی ٹپڑی نہیں کی گئی کہ آپ کا نمبر میں اجافہ ہوگا کیونکہ کافی سٹس میں اگزام ہوئے تھے تو اس لئے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک دن میں کا تین پیپر ہوتا ہے کہ چار دن چلتا ہے تو تین چک بارہ پیپر یعنی کی بارہ پیپر ہو جائے اس کا مطلب کی نمبر آف کوئیشنز میں جو ہے فرق ہو جاتا ہے کسی کو آسان پیپر مل جاتا ہے کسی کو کٹھن پیپر مل جاتا ہے جس کی وجہ سے مارکس جو ہے ایفیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جو آسان کوئیشن والے ہیں ان کے مارکس اوویسلی زیادہ ہوں گے اور جن سٹوڈنس کو پیچھے کے پیپر ملتے ہیں یعنی کی ان بیک جو ڈیٹس میں ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کو پیپر میں جو ہے کوئیشنز ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس پرکار جو ہے دونوں کے مارکس میں سیم ہو مطلب کہ کسی کے ساتھ نائنسافی نہ ہو اس کے لئے کی جاتے ہیں نورمل لائیزیشن تو یہ نورمل لائیزیشن جو ہوتا ہے وہ ریلوی زورت کیا جاتا ہے رر بی گروپ ڈی ہو چاہے لوکو پائلٹ ہو تو رر بی جو کنڈیکٹ کھڑاتا ہے اگزام اس میں موسٹ لری ابھی تک تو سبھی میں اس نے رر بی نے نورمل لائیزیشن کیا ہے ان کے از آپ نے جانتے ہوگے کہ کہی بھی کبھی ایسے بھی ہیں نوٹیفیکیشن جس میں نورمل لائیزیشن نہیں ہوتا مطلب پیڈی ایف میں ایسا کچھ مینشن نہیں کیا ہوتا ہے جیسے کہ رپی ایف اینی سیلیری میں بھی ہوا ہے جی ہاں یہاں پر بھی آپ کو کوئی بھی مینشن نہیں کیا گیا ہے نورمل لائیزیشن کا لیکن اس کے بہت جود جو ہے نورمل لائیزیشن ہوتا ہے کیونکہ مارکس جو ہے کافی ڈیفرنس ہو جاتے ہیں کافی جو ہے فرق آنے لگتا ہے جب کسی ایک بیچ کا مارکس بہت ہائی ہو جاتے ہیں اور کسی دوسرے بیچ کا مارکس بہت لو ہو جاتے ہیں تو ان کا ایفرنس نکالا جاتا ہے اس کے بیس پہ جو ہے نورمل لائیزیشن کرنا پڑتا ہے اور ایسا ایک دو بار نہیں ہوا دوستو کئی بار ایسا ہو چکا ہے جیہاں دوستو ملٹیپل ٹائمز ایسا ہو چکا ہے کہ جو ہے رر بی نے نوٹیفیکیشن میں نورمل لائیزیشن کی بات نہیں کی اس کے باوجود انہوں نے اپنے اگزام میں جن سٹوڈنس کے مارکس ان کے میں کافی سے کافی آپ کو زیادہ سے پانچ سے چھے نمبر کے فرق ہو سکتا ہے اور جن کا مارکس بڑھا ہے ان کو یہ گھپرانی کی آوشتہ نہیں ہے کہ ہمارے مارکس زیادہ ہیں تو ہمیں نورمل لائیزیشن میں کم کر دیا جائے گا بلکل نہیں آپ کا جو مارکس ہے آپ کا ڈکٹو رہے گا اگر آپ کے بیچ میں مارکس مطلب ایوری جانے کے بعد ان کا ایک الگوریدھم ہے اس کا الگوریدھم کے فارمولے میں اگر آپ کا سٹ آتا ہے تو آپ کا مارکس کم نہیں ہوگا بلکل بھی نہیں ہاں بلکہ آپ کو بھی چانسز ہے کہ آپ کو ایک سے دو مارکس بڑھ سکتے ہیں تو نورملی جن کے کم مارکس ہیں ان کو اپروکسیمیٹلی کیا ہے پانچ سے چھ مارکس دے دی جائیں گے جس سے ان کو اجافہ ہوگا فائنل میریٹ لیسٹ میں تو اس پرکار دوستو تو آپ کا ہو جاتا ہے سی بی ٹی جو ون کا جو آپ کا ہوا تھا ایک اس کے مارکس اس کے بعد آپ کا پی ای ٹی اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ٹریٹ ٹیسٹ یعنی ٹی ٹی اور اس کے بعد ہوگا آپ کا ڈی وی تو یہ اس پرکار جو ہے فرس سیکنڈ تھرڑ اور یہ فورت تو یہ چار چرونوں میں جو ہے آپ کا رپی ای نیسلیلی کا جو ہے ایکزام کنڈکٹ کرایا جا رہا ہے مطلب اسی چار دور سے آپ کو گزرنا ہوگا سیلیکشن پروسیزر کے لیے تو آپ کا اس کے بعد جو ہے ڈی وی یعنی چالتے کے بعد جو پانچ وی لیسٹ آئے گی وہ ہوگی آپ کی فائنل جی ہاں دوستو فائنل میریٹ لیسٹ آپ کے تب بنے گی اور اس میں ہی جو ہے آپ کو اضافہ کر کے دیا جائے گا آپ کے مارکس میں سی بی ٹی میں جیت کے مارکس کام بیسی ہو رہے ہیں بیچ وائز دیکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو نورمیلیزیشن کر کے چار سے پانچ نمبر بڑھنے کے آشنکہ ہے یا امید جتائی جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اپنے پرشنوں کے مل چکے ہوں گے اگر اب بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے ہم سے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ پر ریپلائی بھی ضرور دیں گے دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کی بیزی سیڈویل سے بجائے آپ ریپلائی نہیں دے پاتے ہم گورنمنٹ جوب میں ہی تو کام کرنا پڑتا ہے جس کے وجہ سے ٹائم نکال نکال جاتا ہے بٹ آپ کو جلد سے جلد آپ کوششن دے دیں گے تو چل دو دوستو یہ ویڈیو ہم یہی پر سم ملتے اپنے نیکس ویڈیو میں اور دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو جانکار یہ اچھی لگے ہو تب اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوست اکشان جرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے پاس بھی اپ ڈیٹ پہنچ سکے